اما بعد فعوذ باللہ من الشہدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکته یسلون علی النبی حق نبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم متسلیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم مسلی علیہ میرے عزیز پی ٹی آئی کے ساتھ سے پہلی بات ہوئی ہے کہ خان صاحب سے میرا رشتہ ایک اٹوٹ رشتہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا جو بھی بات آپ کو بل لگی ہے وہ یقیناً آپ کو بل لگنی چاہیے لیکن بات کا تناظر چھپانا سب سے بری بات ہے خان صاحب کو شرم نہیں آتی شرم آتی ہے تو آتا ہے یہ پورا جملہ جو آپ پڑھ لیں پھر میں چھپ ہو گیا اس کے بعد میں رکھا اور میں نے کہا کہ شرم آتی ہے تو آتا ہے اور اقوام متحدہ میں آتا ہے وہاں آتا ہے اور پھر آ کر وہاں خطاب کرتا ہے وہاں رسول کی بات کرتا ہے لیکن چونکہ وہ بیچ میں سے کاٹ کر اور اگلا حصہ نہیں دکھائے گیا جس کی وجہ سے لیکن اس کے باوجود اس کے باوجود میں آپ سب سے معذرت خواہوں ہوں اور خان صاحب سے بھی میں معذرت چاہتا ہوں معافی مانگتا ہوں اور میں ان کے پاس جا کر بھی ان سے معافی مانگوں گا ان کا آمیر ایسا نہیں ہے ان کا آمیر انہیں بہت چاہتا ہے بہت محبت کرتا ہے دل سے محبت کرتا ہے تو آپ سب لوگ مجھے معاف کیجئے گا ریب آتی کہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور میں مانکی ہو گیا تھا دیکھئے میں آج بھی اپنے جملے پر قائم ہوں اور بھی پھر کہتا ہوں جو حکومتیں مسجد گراتی ہیں وہ ہماری نہیں ہوتی ہیں تو ہماری کی حکومت گرائی نہیں رہی ہے ہماری حکومت تو مسجد گرائی نہیں رہی تو پھر یہ ہماری حکومت کیسے ہو گئی نہیں ہے نا لیکن علاقے میں صورتحال کچھ ایسی ہوتی ہے جہاں پر ایمین ایکو ایمپی ایکو جانا پڑتا ہے کچھ معاملات ایسے تھے اور پھر یہ مولانا فضل الرحمن صاحب کے لوگ تھے تو جو شرارت کی وہ آپ کے سامنے ہیں تو آپ کو پھر بتا دوں خان صاحب میرا لیڈر میرا کپتان میرا رہبر اللہ حافظ